کے سامنے ہجاب، ہجاب کا فیصلہ نہیں ہے یہ صرف ایک سکارف ہے student who is going to college or school and scarf painted رہے ہیں وہ اس کو ہجاب کا نہیں ہے ہجاب کا ڈیفنیشن الگ ہے اب وہ لوگوں میں کنفیوجن ہے کہ ایک جج نے خلاف کیا ہے ایک جج نے فیور میں کیا ہے ہو سکتا ہے یہ فائر بنچ میرے حساب سے فائر بنچ کے سامنے یہ معاملہ جانا چاہیے یہاں پر اس ملک میں یہاں پر الگ الگ مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے پاس کانسٹوٹیشن آف انڈیا ہے جو کسی بھی ملک میں کانسٹوٹیشن انڈیا کا جیسا کانسٹوٹیشن نہیں ہے یہاں پر ریٹ ٹو فریڈم آف سپیچ ایکسپریشن ہے ریٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن ہے ریٹ ٹو لیبرٹی ریٹ ٹو لائف ہے ریٹ ٹو ایکوالیٹی ہے جب یہاں پر اگر کوئی حکومت اگر فیصلہ سناتی ہے اس میں اگر فانڈمنٹل ریٹس اگر وائلیشن ہوتے ہیں تو الٹیمیٹ راستہ آخری راستہ عدالت ہوتا ہے تو لڑکی اگر سیر پہ اگر اسکار پہ دالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کسی کے دوسرے دھرم کے ساتھ نائنسا پی ہو رہی ہے اس کو لوگوں کے اندر کالیجن کے اندر جات پات اور دھرم کی بنیاد پر لوگوں کے بچوں کے دماغوں میں زہرتوں پھلا رہا ہے This video present by Manoor Multi Specialty Hospital Highly Qualified and Well Experienced Doctors Team for Emergency and Trauma Care 24 into 7 at Baale Hill Circle Ring Road, Gulbarga High Court کے فائسلے کے خلاف Supreme Court میں total 26 اپیل فائل کیے تھے Division Bench کے سامنے Justice Hemat Gupta اور Justice Sudhan Shudhulia Justice Sudhan Shudhulia کے سامنے یہ دس دن تک وہاں پر آرگومنٹ ہوا دس دن کے بعد اس کو ججمنٹ کو ریزرگ کیا گیا تھا آج اس کا فائسلہ آیا ہے دونوں کا ڈیورجنٹ اوپینین تھا وہاں پر سپلٹ ججمنٹ یہاں پر آیا ہے Justice Hemat Gupta نے High Court کے جو فائسلہ ہے اس کو اپھول کیا ہے اس کو پورے جتنے بھی اپیل فائل کیے گئے تھے وہ تمام اپیلوں کو ڈیس میس کیا ہے لیکن سودانشو ڈھولیا جسدیس سودانشو ڈھولیا صاحب نے پورے اپیلوں کو الوگ کیا ہے اور انہوں نے خاص طور پر یہ بتایا ہے کہ essential religious practice is not essential to dispute یعنی جو religious practice جو essential religious practice ہے article 25 کے اندر اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر religious practice کرنا ہے تو اس کو dispute بھی نہیں کرنا چاہیے تو بہت اچھا ججمنٹ یہاں پر سودانشو ڈھولیا کی جانب سے آیا ہے مجھ کو appreciate کرتے ہیں اب وہ لوگوں میں confusion ہے کہ ایک جج نے خلاف کیا ایک جج نے favor میں کیا ہے تو میں confusion کو clear کرنا چاہتا ہوں جب دو division bench ہوتی ہے ایک جج کا opinion الگ ہوتا ہے تو دوسرے جج کا opinion الگ ہوتا ہے تو وہ پھر higher bench کو وہاں پر refer کیا جائے گا اب یہ معاملہ chief justice کے سامنے چلا جائے گا chief justice جو ہے اس کے اوپر appropriate decision لے گا اور وہ فیصلہ کرے گا کہ وہ 3 bench کے سامنے یا 5 bench کے سامنے یہ معاملے کو بھیجیں گے تو chief justice بہت ہی جلد اس کے اوپر فیصلہ لے کر ہو سکتا ہے یہ five bench میرے حساب سے five bench کے سامنے یہ معاملہ جانا چاہیے chief justice کی نگرانی میں یہ معاملہ چلے گا جان تک میں سمجھتا ہوں جب یہ 5 لوگوں کے سامنے لے گا یہاں پر اس ملک میں یہاں پر مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں دھرم کے لوگ رہتے ہیں ہزار وزبانے بولنے والے لوگ جو کہ پوری دنیا میں کہیں پر بنی ہیں کسی بھی ملک کے اندر ایسا ملک نہیں یہ نہیں ہے جو یہ ہمارے ہندوستان میں ہیں اور سب سے بڑی بات ہمارے پاس کانسٹوٹوٹوشن آف انڈیا ہے جو کسی بھی ملک میں کانسٹوٹوٹوشن انڈیا کا جیسا کانسٹوٹوٹوشن نہیں ہے چاہے وہ فرانس رہنے دو ترکی رہنے دو پاکستان رہنے دو یا کون سا بھی امریک رہنے دو کون سا بھی ملک کانسٹوٹوشن آف انڈیا جیسا کوئی بھی سامی دھمی دھمی کانسٹوٹوشن وہاں پر نہیں یہاں پر اس ملک کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہمارے پاس بابا سب بیٹھ کرنے جو کانسٹوٹوشن دیا ہے اس کے اندر یہاں پر ریٹ ٹو فریڈم آف سپیچ ایکسپریشن عدالت ہوتا ہے اور عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہاں پر ہمارے جو رائٹ ہوتے ہیں فانڈمنٹل رائٹ ہوتے ہیں اس کی پروٹیکٹ کرے اس کی سیفگارڈ کرے تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو فانڈمنٹل رائٹ ہیں وہ فانڈمنٹل رائٹ سیفگارڈ ہوں گے اور میں دیکھنا دوسرے ملکوں کا ریفرنس نہیں لے سکتے وہاں پر کانسٹوٹوشن آف انڈیا نہیں ہے کانسٹوٹوشن آف انڈیا یہاں پر ہے جو ہمارے فانڈمنٹل رائٹ کی تحفوظ کرتا ہے اور تحفوظ جہاں پر وائلیلیشن ہوتے ہوتے ہیں تو سامنے آتا ہے جب کوٹ اگر فیصلہ اگر ایسا اگر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے دیکھیں ہم پچھلے جو بھی ججمنٹ سائے ہیں وہاں پر فانڈمنٹل رائٹ جو فانڈمنٹل رائٹ کو نظر انداز کیا گیا ہے ریزنیبل رسکشن کا حوالہ دیکھ ہمارے رائٹ کو سپریس نہیں کر سکتے ریزنیبل رسکشن پرابلم ہو رہا ہے وہاں پر سکول میں بچے اگر دال کر جاری ہے تو کسی دوسرے لوگوں کا دھرم وہاں پر بھشت ہو رہا ہے یونی فارمیٹی چلو یونی فارمیٹی ہونا چاہیے سکول کے اندر ہے رہ لے تو ایک سکار ایک لڑکی جو لڑکہ الگ ہوتا ہے لڑکی الگ ہوتی ہے تو اوپر والے نے دو لوگوں کو الگ الگ بنایا ہے تو لڑکی اگر سیر پر اس کار پکر دالتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کسی کے دوسرے دھرم کے ساتھ نائنس پی ہو رہی ہے ان کے دھرم کے ساتھ انٹر فیر ہو رہا ہے ان کے دھرم کو پرابلم ہو رہا ہے کسی کے دھرم ہو کیا پرابلم ہے کیوں جات مسکو لوگوں کے اندر جات پات اور دھرم کی بنیاد پر لوگوں کے بچوں کے دماغ میں زہر پھلا رہے ہیں یہاں پر ایک تا یونیٹی کی بات کیوں نہیں کر رہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا اور یہاں پر جسٹس ستھانشو دھولیا صاحب نے جو وہاں پر ایسلے کے اندر بہت ہی اپریسی بل ہے اور یہ سیم چیز وہاں پر ہائیر پینچ میں بھی ہو گا جو 5 فیبروری کو جو آرڈر پاس کیا تھا اسٹیٹ گورنمنٹ یہ لوگوں نے اسے آرڈر پاس کر کر جو کبھی کرناٹا کا اسٹیٹ میں نہیں ہوا کرناٹا کا اسٹیٹ ایسا اسٹیٹ تھا پوری انڈیا کے اندر جہاں پر یہاں پر مل جل کے رہتے تھے یہ حکوم آنے کے درارے پیدا ہو رہے لوگوں کے بیچ میں دھرم کی بنیاد پر ہندو اور مسلم کی بات یہاں پر ہو رہے ہیں جبکہ ہم سب ایک ہیں ہم تمام لوگ ایک دوسرے کے لئے بیچ میں جاتے ہیں اگر کسی کو پرابلم ہوتا ہے تو ہندو جاتا ہے اگر مسلمان کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے ہندو آتا ہے اگر گاڑی بات کرنی کی بجائے اگر ہم جات پات کے نام پر لوگوں کو بات یں گے تو بڑے افسوس کی بات ہے